امدری سے زیادہ ساسے بنانے کا الزام نیپ کے ہاتھوں گرفتار سپیکر سندھ سمری آگاستراج دورانی کو احتساب عدالت پہنچا دیا گیا عدالت کے باہر سیکیورٹی سخت جیالوں کی شدید نارے بازی سپیکر سندھ سمری کو کالی اسلام آباد سے گرفتار کیا گیا تھا سپیکر سندھ سمری کی گرفتاری پر اپوزیشن کا احتجاج کاروائی کے دوران شدید ہنگامہ سپیکر کے ڈائس کا گراو کر لیا ایجنڈے کی کوپیاں پھار دیں خوشید شاہ حکومت پر برس پڑے کہا کہ ملک کی تاریخ میں پہلی بار ایک منتخب سپیکر کو گرفتار کیا گیا سپیکر قومی ایس ایم ڈی ڈریں کل ان کے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے ہم خاموش نہیں رہیں گے احتجاج کریں گے سکتا ہے کل آپ سندھ کے چیف مستر کو بھی پکڑ لیں آفیز میں جا کے تو کیا آپ پاکستان کی انٹیگریٹی کی بات کریں گے پاکستان ہمارا ہے یہ ملک ہمارا ہے میں احتجاج کرتا ہوں ہم احتجاج کرتے ہیں آپ پوزیشن احتجاج کرتی ہے مجھے بڑی اچھی بات ہے کہ آپ کالا قانون کہہ رہے ہیں میں بڑی اچھی بات ہے آپ کالا قانون کہہ رہے ہیں لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا آپ سوئے ہوئے تھے پانچ سال کیوں رہے آپ نے قانون کا تبدیل کیا نیب ایک خودمختار ادارہ ہے وزیراعظم سے ہدایت نہیں لیتا شفقت محمود کا جواب ایوار بولے نواز شریف اور خرشید شاہ نے شیمن نیب کا چناؤ کیا آپ کو دس سال ملے تب نیب کا قانون کیوں نہ بدلا آج نعرے لگا رہے ہیں پہلے کالا قانون یاد نہیں آیا میں اکیلی میری بیٹی کے ساتھ بند تھی کاش یہ اس وقت بھی یہی جذبے رکھتے اور بتاتے کہ یہ انہوں نے اس وقت کیا کیا اس وقت کیوں آواز بلند نہیں کی گئی میرے گھر پر سندھ حکومت نے چھاپے پڑھوائے بچوں کے ساتھ ادھر ادھر بھاگتی رہی سابق سپیکر قومی اسیمبلی فہمیدہ مرزا نے ایوان میں شور مچانے پر حضب اختلاف کو آئینہ دکھا دیا بولی سندھ حکومت نے پہلے ایک سابق سپیکر اسیمبلی کے گھر کو یرغمال بنایا تھا آج پارلیمنٹ کو یرغمال بنا لیا اربو روپے کی کرپشن کی کیس میں گرفتہ ڈاکٹر آسم کو دل کا دورہ پڑ گیا کراچی کی احتساب عدالت نے بیرون ملک جانے کی جازت دیتا اور بلوچستان میں بارشوں نے تباہی مچا دی برساتی نالے بے پھر گئے لزبیلا میں امرجنسی نافذ بیس افراد لا پتہ بیس سے زائد دہات کا زمینی رابطہ منقطع سینکڑوں افراد پھنس گئے کوئٹہ اور کراچی کا زمینی رابطہ بحال پنجاب میں بارش نے سات افراد کی جان لے دی دیر میں گھر پر تودہ گرنے سے دو بچے جان بھاق ایبچابا چمن اور آزاد کشمیر میں گزشتہ روز سے جاری برباری کے بائیس رابطہ سڑکیں بند عوام کی مشکلات میں اضافہ